اور بات کریں گے آج رات مائے شابان کی پندروی رات ہے اور اس کی سپسیفیکیشن اس کی خصوصیت اس کی سہولت بطور مسلمان ہمارے لیے کیا ہے اس کا درجہ کیا ہے ہمیں معلوم ہے شب برات سے اس رات کو کہا جاتا ہے اور یعنی بری ہونے کی رات اس کا مطلب ہے آج رات مسلمان توبہ کر کے گناہوں سے قطع تعلق کرتے ہیں ویسے تو ہر رات توبہ کی رات ہے اللہ ہر رات مسلمانوں کی قیام کو پسند فرماتے ہیں لیکن آج کی رات کو ایک اہم درجہ حاصل طرح اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا اپنے عمال کی بہتری کا مطالبہ کرنا یہ آج کی رات کا بہترین عمل ہے اور اسی لیے اس کو شب برات بھی کہا جاتا ہے بلکل شب برات کی فضیلت اہمیت روادات پر بات کریں گے اس کے لیے مائے صدق ہمارے گیشت موجود ہوں گے علامہ عمران بشیر صاحب ان سے ہم بات کریں گے بہت شکریہ علامہ عمران بشیر صاحب کے اپنے میں اس حوالے سے جوئن کی ایکسپریسوں میں ہم آج شب برات کی اہمیت کے حوالے سے بات کریں اس کی فضیلت کے حوالے سے بات کریں آج کی رات کی اہمیت کیا ہے دین اسلام بلان صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے آپ کی آواز ہم تک نہیں پہنچ رہی ہم کوشش کریں گے آپ سے ماتھو ہم شب برات کے حوالے سے بات کریں اور جیسا کہ میں نے کہا کہ ویسے تو ہر رات کے اندر جو قیام ہے وہ اللہ پاک کی پسندیدہ عبادت ہے پسندیدہ عامال میں سے ہے لیکن آج کی رات کو اس حوالے سے جو کہ پندرہ شابان کی ہے اور پھر اگلے دن روزہ رکھنے کی بھی بہت فضیلت ہے اور ویسے ہی اب سے تقریباً چودہ پندرہ دن کے بعد رمضان المبارک کا آغاز ہوا چاہتا ہے تو شابان کا جو پورا مہینہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی بہت فضیلت بتائی ہے چاہے اس پہ روزہ رکھا جائے یا عبادات کی جائیں مولانا اگر آواز آرہی ہے تو پلیز شروع کیجئے گا بتائیے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم جاری رکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب یہ مبارک رات آئے وَقُومُ لَيْلَهَا وَسُومُنَهَا رَحَا شب برات کا ترجمہ یہ ہے کہ بری ہونے والی رات جب یہ مبارک رات آئے تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس رات میں قیام کرو اور اس کے دن کا روزہ رکھو حدیث پاک میں چاہتا ہے تُخْتَعُ الْآجَالُ مِنْ شَعْبَانَ إِلَىٰ شَعْبَانَ ایک شعبان سے دوسری شعبان تک اللہ کا نظام ایسا چلتا ہے کہ سارے فیسلس میں کر دی جاتے ہیں ایک آدمی نکاح کی تیاریاں کر رہا ہوتا ہے لیکن نام اس کا مردوں کی فیسلس میں آ چکا ہوتا ہے تو خوش قسمت وہ ہے جو تیاری کر لے اور بڑا ہی کم قسمت ہے جو تیاری کے بغیر پتہ نہیں آج رات بھی ہمیں میسر آتی ہے کہ نہیں آتی اس لیے دنیا دیتی ہو طور پر توبہ کی یہ شب توبہ ہم اس کو کہیں گے خاص طور پر ہمیں توبہ آئیس پر اور پھر توبہ میں بھی دو طرح کے گناہ خاص طور پر کیونکہ اس رات میں شرک کرنے والے کی معافی نہیں دوسرے نمبر پر جو دلوں میں بغل کینا نفرت رکھنے والے ہوں ان کی معافی نہیں تو ان دو چیزوں سے ہم نے اپنے آپ کو بچانا ہے کہ اللہ ہم نے جانتے ہوئے کو شرک کیا ہو یا نہ جانے ہوئے کو شرک کیا ہو دونوں طرح کے شرک کو معاف فرما دے اور دوسرے نمبر پر یا اللہ دل میں کسی کی بھی نفرت ہے صحابہ تو قسمیں کھا کے کہتے تھے اللہ کی قسم بلا آجد بی خلق بی غشل بی احد میرے دل میں کسی کی بھی نفرت نہیں اور قسم کھا کے کہتے تھے کہ آج تک میری زبان سے کبھی کسی کو تکلیف نہیں پہنچی اس لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص ہے سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ آپ نے فرمایا ہے یا بنیہ اے میرے پیارے بیٹے اگر بیٹا ہو سکے تو صبح و شام ایسے کرنا اور ایک ترجمہ یہ بنے گا صبح سے مراد جوانی اور شام سے مراد بڑھا پا یعنی ساری زندگی ایسے گزارنا کہ تیرے دل میں کسی کی بھی نفرت نہ ہو یہ خاص طور پر بنیادی عمل بنیادی یہ توبہ ہم نے اس چیزے کرنی ہے کہ کہیں میرے دل میں کسی کی نفرت تو نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم یہ ایک عمل کر کے آ جانا میں اللہ کا مصطفیٰ گرنٹی دیتا ہوں کہ کل قیامت میں میرے قدموں میں سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا جس کے دل میں کسی کی نفرت نہیں ہوگی اور جس کی زبان سے کبھی کسی کو تکلیف نہ پہنچے ہوگی عام طور پر یہ عمران بھئی رجحان یہ بن چکا ہے کہ لمبے چوڑے وظائف اور لمبی چوڑے جیسے کہتے ہیں تسبیحات اور صلات التسبیح بڑی اچھی چیز ہیں یہ چیزیں بھی لیکن اگر دل میں نفرت ہے تو اللہ کی قسم اللہ ساری باتیں ہمارے موں پہ مار دیں بے شک اسی طرح خاص ہے کہ بڑا گہرہ جملہ ایک سادہ بندے نے فرمایا کہنے لگے کہ اصل نماز تو نماز کے بعد شروع ہوتی ہے جو دا نماز کے بعد شروع ہوتی ہے کہ جیسے نماز کے اندر ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ آپ نے ادھر ادھر نہیں دیکھنا کھانا پینا نہیں ہے اللہ نے یہ منع کر دی یہ منع کر دی ہے یہ جائز ہے یہ نجائز ہے تو نماز کے بعد اصل پریکٹر شروع ہوتی ہے ایسے ہی اس مبارک رات کے اندر ہم نے اللہ سے یہ مانگنا ہے کہ اے اللہ کہیں ہم ایسے عبادت گزار نہ بانجیں جیسے حضرت علی کا قاتل عبادت گزار تھا عبد الرحمن ابن ملجم اتنی عبادت کرتا تھا کہ ساری رات کھڑا رہتا تھا اور سارا سال روزے رکھتا تھا اتنی تلاوت کرتا تھا کہ لوگ اس کے موں میں آکے پائن ڈالتے تھے کہ یہ مر نہ جائے لیکن اندر سے پاک اور صاف نہیں تھا نتیجہ کیا نکلا کہ شیر خدا جیسی ہستی حضرت علی المرتضہ جن کے بارے میں اللہ کے محبوب فرما رہے ہیں کہ آپ میرے دنیا آخر کے جوڑی دار ہیں اس ہستی کے سر کے دو ٹکڑے کر دیئے پکڑے تو گزارے یہ ہے کہ کہیں ہم ایسے عبادت تو نہیں کر رہے ہیں شب توبہ سے مراد کہ ہم اپنے اندر کو بھی بدلیں اور تاہر کو بھی بدلیں اور آنہ بہت شکریہ دل و نگاہ مسلمان ہی تو کچھ بھی نہیں آپ نے بہت خوبصورت بات کی اس دن کے حوالے سے صرف عمل اور ایسا عمل جن کا تعلق برائراز جسمانی عبادت سے ہے اس سے نہیں ہو پائے گا وہ تو بہت ضروری ہے ہی عملی طور پر آپ نے اگر دل میں سے کینا نہ نکالا اللہ کے سامنے اپنے آپ کو آجزی سے پیش نہ کیا تکبر سے دور نہ ہوئے تو شاید ایسی کئی راتوں کا آپ کو فائدہ نہیں ہوگا لیکن آج کی رات ایک موقع ہے ہر رات ایک موقع ہے ہر لمحہ ایک موقع ہے اللہ کی جانے جانے کے لیے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کے لیے سوچ سے ضرور فائدہ اٹھائیے اور اللہ کو مرد